السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ہی خیرے سے ہوں گے سٹوڈنٹس گیارویں کلاس اردو پیرنگ سکیم دوہزار چوبیس لے کر آپ خدمت میں حاضر ہوئیں انشاءاللہ اس سکیم کے زیرے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پورے نمبر ضرور آئے ہیں بیٹا تو اردو پیرنگ سکیم دوہزار چوبیس بیٹا آپ لوگوں کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں بیٹا تو انشاءاللہ بغیر وقت ضائع کے اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو بیٹا پیرنگ سکیم آپ لوگوں کے پاس ہوگی لیکن اس کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے ضرورت ہے بس یہ بیٹا فرسٹ یار کے لیے ہے ٹھیک ہے اپ ڈیٹیڈ دوہزار چوبیس کے لیے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دوہزار چوبیس کے لیے بیٹا اردو کی تو یہاں پر تھوڑا سا اور کیجئے یہ پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ٹھیک ہے اور اردو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کے لیے ٹھیک ہے تو حصہ نصر جو کا بیٹا ایم سی کیوز کا یہ حصہ اس باق سے آتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ والا جو کا جو پانچ مارس کا ہوتا ہے مطلب پانچ نمبروں کا یہ اس باق سے آتا ہے باقی اس کے علاوہ بیٹا دوسرا جو ہے شیری وعد بھی صلاحات جو ہوتی ہیں وہ کافیہ ہو گیا ردیف ہو گیا مقتہ مطلب تنمیست آرہ اور اس کے علاوہ تشبیہ اس کے دس نمبر ہوتی ہیں بیٹا اور جملوں کی درستی بیٹا جو ہوتی ہے یہ پانچ نمبر کے ہوتی ہے اس طرح بیٹا آپ لوگوں کے بیس مارس ہوتی ہیں ٹھیک ہے مطلب ایم سی کیوز کے یہ والے اردو میں بہت لازمی چیزیں ہیں یہ والے آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں ٹھیک ہے اور باقی ہمارے جو اٹی نمبر رہ گئے ہیں وہ حصہ انشائے کی طرح وہ چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بیٹا یہ ہمارا سیکنڈ کوسچن آگیا ہے ٹھیک ہے نظم کی اشار کی تشریح حصہ نظم میں سے دو اشار کی تشریح کرنے ہوگی شاعر اور نظم کا عنوان بھی تحریر کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور ایک نمبر جو ہے اشار کا نام اور ایک نمبر ہوگا نظم کا عنوان اور جو باقی آٹھ بچ جائیں گے وہ اشار کی تشریح ہوگی ہوں گے بیٹا اس کے علاوہ غزل حصہ غزل سے بھی آپ لوگوں نے کرنے ہوگے شاعر کا نام لکھنے کا بھی ایک نمبر ہے اس طرح یہ آپ لوگوں کے دس ادھر سے بیس ہو جائیں گے بیٹا کوسچن نمبر تھری کے اگر بات کریں تو آپ لوگوں نے پیراغراف کی تشریح کرنی ہوتی ہے سیاکو سبا کے حوالے سے دو میں سے ایک پیراغراف کی تشریح کرنی ہوگی اور سبا کا نام اور مصنف کا نام جب لکھیں گے تو ایک ایک نمبر ہوگا سیاکو سبا کے تین جبکہ پیراغراف کی تشریح کے جو ہوں گے وہ دس نمبر ہوں گے ٹوٹال نمبر ادھر سے ہمارے ہوں گے پندرہ بیٹس کی علاوہ کوسچن نمبر فور کی بات کریں اگر تو سبا کا خلاصہ ہے ٹھیک ہے سبا کا خلاصہ دو اسباق میں سے ایک خلاصہ لکھنا ہوگا مصنف کا نام لکھنی کا ایک نمبر ہے ٹھیک ہے اور ایک سبا کا خلاصہ آدھی پہلی بک سے ہوگا اور دوسرا جو خلاصہ ہے وہ آدھی آخری کتاب سے ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ کتاب کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیں فسٹ اور لاسٹ لاسٹ تو جو فسٹ والا ہے وہ فسٹ سے آئے گا اور لاسٹ والا جو دوسرے سے آئے گا بیٹا کر کوسچن نمبر فائف کی بات کریں تو نظم کا جو خلاصہ ہوگا ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے آپ لوگوں کا اور یہ بات یاد رکھیں کہ نظم کا خلاصہ لکھنا مطلب لکھنا ہوگا تو اس میں آئی تھیں کہ ہمارے خیال سے کوئی چوئیس وغیرہ نہیں ہوگیا آپ لوگوں کو سوال نمبر چھ مقالمہ ہوگا آپ یا رداد لکھ ہے انہوں نے بتانے کیا ہے ایک لکھنا ہوگا یہ دس نمبر گئے ہیں بٹا اور اس کے علاوہ کوسچن نمبر سیون جو ہے وہ درخواست لکھنی ہوگی جتنے بھی سلیباز میں اچھے ترے کسی یاد کرنی ہے اور عبارت کی تلخیص کرنی ہوگی اور مناسب اوروان تجیبیز کرنے پر دو مارس ملیں گے آپ کو تو اس طرح ملاکی آپ لوگوں کے سارے ملاکی ایٹی مارس ہو جائیں گی در سے ٹھیک ہے ایٹی اور بیس ایم سی کیوز کے بٹا اس طرح پھر آپ لوگوں کے ہو جائیں گی ہنڈرڈ نمبر بٹا بہت ہی اچھے طریقے سے یاد کریں یہ ہنڈرڈ مارس ہیں آپ لوگوں کے لئے اردو میں فسٹ چیئر میں بٹا تو ہماری دعا ہے کہ اللہ طرح آپ تمام سٹوئنٹس کو کامیاب کریں ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال